نحمده و نصلي على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة التقویر آیت نمبر چودہ سے اٹھارہ تک پڑھتے ہیں علیمت نفس ما احضارت علیمت عین کا مخرج جو ہے وہ وستحالک علیمت کریں گے تو وہ حمزہ بن جائے گا علیمت نفس ما احضارت تنوین کے بعد میم ہے تو ایدغام ہوگا داد پور حروف میں سے ہے را آگے زبر کے ساتھ ہے پھر پور ہے تو اس کو پور پڑھیں گے مآلف مدہ محلے مدہ ہے اس کے بعد حمزہ آگے دوسرے کلمہ میں تو وہ مدہ منفصل ہے یہاں پہ بھی یہ مدہ منفصل ہے چونکہ لام زبر علف لا علف مدہ محلے مد ہے اور اس کے بعد اگلے کلمہ میں حمزہ سبب ہے فَلَا اُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ اُقْسِمُ قَافْ پُور ہے کلکلا بھی کریں گے الْجَوَارِ الْخُنَّسِ یہاں پہ علف کے اوپر کوئی حرکت اس لیے نہیں رکھی ہوئی بہتر ہے بہتر ہے کہ ان دونوں کو ملا کر پڑھ لیا جائے تو جیسے یہاں پہ بھی یہ الْخُنَّسِ یہ بھی الْخُنَّسِ یہ بھی الْفْ لام جو ہے لامِ تعریف ہے یہاں پہ بھی ہے تو لامِ تعریف کا تعریف کا حمزہ جو ہے وہ وصلی ہوتا ہے وصلِ کلام میں اس کی حرکت نہیں پڑھی جاتی اور جب ابتدا ہو تو اس کی حرکت پڑھی جاتی ہے اور ہمیشہ زبر ہوتی ہے فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ وَاللَّيْلِ ذَا عَسْعَسَ وَالصُبْحِذَا تَنَفَّس تو یہاں پہ اس کو ہم نے ملا کر پڑھا سین کی زبر کو بھی پڑھا اور واہو کی زبر کو بھی ایسے ملایا ہم نے جب یہاں آکے ساکن کیا اس کو سین کو رکنا تھا تو آخری حرف کو ہم نے سپون دیا آگے چلتے ہیں جی علمِ صرف آئین لام میم مادہ ہے نون فا اور سین مادہ ہا داد را قاف سین میم چلو ملا کے لکھ دیا خواہ نون سین جیم واؤ را کاف نون سین اللیل لام یا لام یہ خود مادہ ہی ہے السبح سواد با ہا نون فا سین تو علمت جو ہے علمہ یعلمو باب سین سے آتا ہے تو یہ فعل ماضی ہے یہاں پہ اور سیغہ واحد مونس غائب کا ہے نفسن یہاں پہ حسم ہوا احضارت جو ہے یہ حضارہ فعل سے حضارہ وہ ایک مذکر حاضر ہوا احضارہ اس نے حاضر کیا کسی اور چیز کو حاضر کیا تو یہاں پہ یہ لکھیں گے ہم بابِ افعال احضارہ وہی سیغہ ہے علمت اور احضارت فعل ماضی واحد مونس غائب کا سیغہ اقسیمو یہ بھی بابِ افعال ہے کافسین ما مادہ سے اقسیمو یہ بنے گا فعل مدارے اور واحد متقلم کا سیغہ بالخنس فعل کے وزن پر یہ اسم ہے خنس الجوار یہ کہا جی فعال کے وزن پر اسم ہے پھر کنس فعل کے وزن پر ہے اسمہ ہیں یہ سارے تینوں واللیل اسم اذا اسمِ ذرفِ زمان اساسا فعل ماضی رباعی مجرد مجرد زمان زرفِ زمان تنفس یہ لفظ ہے تفعال باب سے تفعال باب کا نام ہے تفعال تفعال یتفعال تنفس یتنفس تو یہ فعل ماضی واحد مذکر غائب کا سیغہ یہ ہوئی جی ہمارے علمِ صرف کی باتیں آگے چلتے ہیں علمِ نحو ان کو آپس میں ان کا ریلیشن جانتے ہیں یہ کیسے بنے علمِ نحو میں علمت نفس علمت جو واحد مونس غائب کا سیغہ جس میں حیعہ چھپی ہوئی تھی آگے ایک لفظ نفس ہمیں مرفوع نظر آیا جس کو ہم نے کہا یہ یہاں پہ اس کا فائل ہے تو یہ فعل ہے تو فعل جمع فائل ما ما جو ہے یہ اس میں موصولہ ہے یہاں پہ اور احضرت یہ وہی واحد مونس غائب کا سیغہ ہے جو تو یہ ما موصولہ جو ہے یہ آگے اس کا حیعہ ضمیر جمع فائل سوری حیعہ فیل جمع حیعہ ضمیر جو ہے وہ فائل ہوگی تو اس کو ایسے لکھ لیتے ہیں فیل جمع حیعہ ضمیر جو ہے وہ فائل ہے تو فیل جمع فائل جملہ فیل یا ہو کر سلح اس موصولہ کا سلح اور موصول مل کر اس عالمت نفس کا پہلے تو مفعول بہی ہوگا کیسے وہ نفس جان لے گا جو کچھ اس نے حاضر کیا ہوگا جو حاضر کیا ہوگا تو جس جملے میں اسمائے موصولہ آ جائیں تو اس میں ایک ضمیر آتی ہے جو اس موصولہ کی طرف راجے ہوتی ہے تو علماء لکھتے ہیں یہاں پہ یہ موصولہ لیں تو یہ جملہ کچھ اس طرح بنے گا احد رت ہو تو یہ جو ہو ضمیر ہے یہ اس موصولہ ہوگی اس ہو ضمیر آمال ہیں جو وہ نفس اس دنیا میں کرے گا یہ کر رہا ہے تو وہ جو پہلے اس سے ازشم سکو ویرت کی شکل میں تقریباً بارہ آیات ہم نے پڑھی وہ بارہ آیات کا جب وقوع ہو جائے گا وہ وقوع پذیر ہو جائیں گی چھے کا تعلق اس دنیا سے چھے کا آخرت سے تو کیا ہوگا پھر نفس کو پتا چل جائے گا نفس جان لے گا کہ اس نے آج کیا عمل حاضر کیے ہیں تو یہ ہے ہوز امیر اس کی طرف راجے تو یہ فائل فیل اور یہ مفعول بھی ٹھیک ہوگا جی تو یہ ہے پچھلی آیات کا جواب جو شرط تھی جب ہم نے کہا عزاج شرطیہ ہے یہ تو اس عزاج شرطیہ کا جو جواب شرط ہے وہ عالمت نفس ما احضرت کی شکل میں آپ کے سامنے آیا آگے پھر فا کو استعنافیہ یا تفریعیہ کہتے ہیں تو استعنافیہ لکھتے ہیں لا کو زائدہ کہتے ہیں جی مختلف رائے ہیں اس لا کے بارے میں علماء کی اکسیمو جو ہے وہ کیا ہے جی یہ فیل ہے آپ کو پتہ ہے فیل یہ مزارے ہے فیل مزارے واحد متکلم کے سیگے میں جو ضمیر چھپی ہوئی ہوتی ہے وہ آنا ہے تو اس میں آنا ضمیر چھپی ہوئی ہے جو ہمیشہ مرفوع ہوتی ہے مرفوع ہو کر یہ فائل بن رہی ہے اس فیل کی تو گویا یہ جو ہے فیل اور فائل ہے تو یہ کہتے ہیں جی بالخنس جو ہے یہ جارہ ہے یہ موصوف ہے اور یہ اس کی صفت ہے اور یہ اس کی صفت سانی صفت اول صفت سانی اور با جارہ اس مرکب توصیفی کو اپنا مجرور بنا کر تو یہ ٹوٹل کیا بنا مرکب جاری تو یہ مرکب جاری جو ہے یہ متعلق ہے کس متعلق کا اس فیل کا تو یہ اس فیل کے متعلق ہے تو اس کا ترجمہ کچھ علماء اس طرح کرتے ہیں کہ میں قسم کھاتا ہوں پیچھے ہٹ جانے والے کی خن نس ہے نا اس میں بھی خن ناس لفظ پیچھے ہٹ ہٹ کر حملہ کرنے والے تو پیچھے ہٹنے والے گویا چلنے پھرنے والے چھپنے والے ستاروں کی ستاروں اور کس کی یہ قسم کھائی جا رہی ہے تو گویا یہ جار مجرور ہو کر اس قسم کے مطالق واو پھر ہم کہتے ہیں یہ واو قسمیاں ہے اللیل یہ یہاں پہ مجرور اسم ہے ایزا ظرف زمان جس طرح یہاں پہ اکسیمو ڈائریک لفظ لکھا ہوا ہے یہاں ہر واو قسمیاں سے پہلے علماء لکھتے ہیں کہ ایک مخزوف فیل ہوتا ہے اکسیمو باللیل ایزا ظرف زمان کب ہے اس کا وقت کب ہے جب وہ جانے لگے تو اس اس وہ گیا تو اندھیرہ چھا گیا تو اس اس واحد مذکر غائب کا سیگا کہ رات جو ہے یہ ہم اردو میں کہتے ہیں چلی گئی وَاللَّيْلِ اِذَا عَسْعَسْ اور واو پھر دوبارہ قسمیاں ہے وَالصُبْحِ اِذَا تَنَفَّسْ اور قسم ہے اس صبح کی جب وہ روشنی دیتی ہے ٹھیک ہے جی تو یہ وَاللَّيْلِ کی طرح یہ واو جو ہے دوبارہ قسمیاں کہیں یا واو عطف کس کے اوپر قسمیاں کے اوپر اس واو کے اوپر اس کا یہ عطف یا اس کو پھر واو قسمیاں لیں تو یہ وَالصُبْحِ عِزَا یہ پھر دونوں مل کر عِزَا جو ہے یہ ظرف زمان اس کو مفعول فی ہی کہتے ہیں عِزَا مل کا جب عِزَا اس میں ظرف زمان ہے تو اس کو ہم کہیں گے یہ مداف ہے جمع یہ جو جملہ ہے یہ محلن مجرور ہو کر کیا بنے گا اس مداف کا مداف عِلَيْهِ تو یہ مداف اور مداف عِلَيْهِ مل کر جو کہ اس میں مفعول فی ہی بنیں گے اور مفعول فی ہی محلن منصوب ہوتا ہے تو اور قسم ہے صبحوں کی جب وہ روشنی بکھیر لگے یعنی نفس سانس لینے کے معنی میں آیا ہے تو اس سے پہلے وَاللَيْل بھی اسی طرح یہ عِزَا جو ہے یہ مداف جمع یہ جملہ جو ہے یہ مداف عِلَيْهِ دونوں مل کر مفعول فی ہی جس کی دو قسمیں ہیں زمان اور مقام تو یہ چونکہ زمانے کی بات ہو رہی ہے تو اس میں زمان کا معنی لیا جائے گا کہ اس وقت رات کی قسم جب وہ اس کا اندھیرہ چھا جائے اور دن کی قسم جب اس کی روشنی جو ہے ظاہر ہو جائے چمکنے لگے یہ جو قسم ہے جس طرح پہلی چودہ آیات تیرہ آیات کا جو قسم کا شرط کا جواب شرط یہ تھا اسی طرح اس قسم کا جواب قسم جو ہے وہ اگلی آیات موارکہ میارہ وما علينا اللہ البلاو المبین موسیقی